نمان آفیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کریں تاں کہ دوستو آپ میرے چینل کو دیکھ سکیں آج میں آپ کو ایک ایسا پھل دکھا رہا ہوں شاید پہلے کبھی آپ نے اس پھل کو نہ دیکھو یہ دوستو لسورہ پھل ہے لسورہ پھل کے درختوں کی پیداوار بہت کم ہے زیادہ لوگ اس پھل کے درختوں کو نہیں جانتے اور پہچان نہیں کر سکتے تو دوستو یہ بہت فیدہ والا اور بہت انبیت والا پھل ہے یہ دوستو اس کے درخت کے اس طرح کے پتے ہوتے ہیں یہ بڑا درخت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ پھل لگتا ہے دوستو یہ پھل بلکل تیار ہے پک چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پھل کے اندر لیس ہوتی ہے یہ لیسدار پھل ہے اس پھل کو ویسے بھی کھایا جاتا ہے اور اچار بھی اس پھل کا بنایا جاتا ہے شاید آپ نے کبھی اس کا نام سنا ہوگا لسورہ کا اچار اس کے علاوہ دوستو یہ خاص طور پہ عدویات بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ پھل دوستو جون اور جولائی کے مہینے میں درختوں کے ساتھ لگتا ہے اور دوستو آپ جولائی کا مہینے ہیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کلر ہے یہ اورنج ہو گئے یہ بلکل پک چکا ہے اور دوستو جس ٹم یہ کچھا ہوتا ہے تو اس کا کلر جو ہے یہ سبز ہوتا ہے دوستو کچھ دانے ہیں کچھے یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھا دانا ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں یہ سبز ہے یہ دوستو گچھوں کی شکل میں ہوتا ہے یہ اس کے گچھیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ پانچ چھے چھے دانیں دوستو اکٹھیں اور دوستو جس طرح بیر ہوتے ہیں بیر کے سائز کے اس کے دانیں اس کو لوگ پکا کے بھی کھاتے ہیں تو دوستو بڑی مشکل سے اس پھل کو میں نے ڈونڈا ہے اس درخت کو اس پھل کے درختوں کی پیداوار بہت کم ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیئے اور یہ دوستو درخت جو ہیں یہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں ان کی پیداوار بہت کم ہوتی جا رہی ہے تو دوستو لوگوں کو چاہیے ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ ہم اس کے درختوں کی دیکھ بال کریں اور خیال رکھیں کہ یہ ختم نہ ہو تو دوستو ایندہ بھی آپ کو اس سے اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے اس طرح کے پھل دکھاؤں گا جس طرح کے پھل آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھوں گے اور آپ کو نہیں پتا ہوگا تو یہ دوستو بہت امیت کا اور بہت فیدے والا پھال ہے اگر دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے نشان کو دبا دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ